لیکن بریلوی مذہب کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بزرگوں کو بھی حاضر و ناظر مانا جاتا ہے سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ حاضر و ناظر کا مفہوم کیا ہے اس کا معنی کتاب ہے جا الحق اس کے مصنف ہے بریلوی مذہب کے کالیم ہے مفتی احمد یارخان نائمی صاحب انہوں نے جا الحق کے صفحہ نمبر 131 میں حاضر و ناظر کی بحث پر علم حاضر و ناظر کی تشریح کی ہے کہ شرعی مانا کے اعتبار سے حاضر و ناظر کی سے کہا جاتا ہے دیکھئے یہ ہائلائٹ بھی کیا ہوا ہے آپ پڑھئے عالم میں حاضر و ناظر کے شرعی مانا یہ ہے کہ قوت قدسیہ والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے کفے دست کی طرح جسے ہم ہتھیلی کہتے ہیں کہ ایک ہتھیلی میں آدمی سامان رکھے کوئی چیز رکھے جس طریقے سے بہ آسان ہی دیکھ سکتا ہے اسی طریقے سے ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے کفے دست کی طرح دیکھے اور دور و قریب کی آوازیں سنے یا ایک آن میں تمام عالم کی سیر کرے اور صدحہ کوس پر حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے یہ رفتار خواہ صرف روحانی ہو یا جسمی مثالی کے ساتھ ہو یا اسی جسم سے ہو جو قبر میں مدفون یا کسی جگہ موجود ہے آپ نے دیکھا کہ جال حق کی وضاحت کی طریقے سے ہوئی حاضر و ناظر کا معنی اور مفہوم یہ ہوا شریع طور پر کہ ایسی ذات جو ایک ہی جگہ پر رہ کر کفے دست کی طرح دیکھے اور سنے دور کی بات ہو جائے نزدیک کی بات ہو وہ خود دیکھے بھی اور وہاں کی بات کو سنے بھی یہ ہے حاضر و ناظر کا مفہوم اس کے بعد آگے لکھتے ہیں اسی کے بعد ان سب معنی کا ثبوت بزرگان دین کے لئے قرآن و حدیث قرآن و احادیث و اقوال علماء سے ہے یعنی بزرگوں کو بھی اولیاء کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معنی کے لحاظ سے بزرگان دین کے لئے ثابت کہ وہ حاضر و ناظر ہیں اب دیکھئے بریلوی مذہب کے بانی جناب مولانا احمد رضا خاص بریلوی اپنی قدا فتح و رضویہ میں اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں چنانچہ فتح و رضویہ کے جلد نمبر انتیس میں صفحہ نمبر دو سو پانچ ہے اس میں ایک سات سات سوالات کیے گئے ہیں اس کے بعد اس کے جوابات دیئے گئے ہیں وہ سوالات سن لیجئے وہ سوال کیا ہے مسئلہ نمبر ہے چھپن تا باسٹھ اس عنوان کے تحر سات مسائل ہیں اس میں چوتھا نمبر ہے اُرْتے بیٹھے یا رسول اللہ کہنا آپ کو حاضر ناظر جاننا ماننا کیسا ہے یہ سوال کیا گیا ہے بریلوی مذہب کے بانے جناب مولانا احمد نخاص بریلوی سے یہ جواب نمبر چار میں انہوں نے کیا جواب دیا ہے چنانچہ جواب نمبر چار یہ ہے صفحہ نمبر دو سو سات جل نمبر انتیس یا رسول اللہ کہنا بے عدبی کی جگہوں کے سوا ہر وقت جائز ہے مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے اور صحیح نہیں ہے بلکہ درود شریف یا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو خود مدینہ منورہ میں پیش کیا جاتا ہے یوں نہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے خود حاضر ہوتے ہیں جیسا کہ نسائی شریف کی حدیث میں وارد ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو دیکھئے اس فتوے میں صاف طور سے وضاحت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے اور صحیح نہیں ہے معلوم ہوا کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانتا ہے اس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے اب کوئی سوال کر سکتا ہے اشکال کر سکتا ہے کہ یہاں پر تجواب یہ دیا گیا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے اس میں ناظر کی قید تو نہیں ہے جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جاننا اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اور جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے جبکہ بات چل رہی ہے حاضر و ناظر جب دونوں مانا کو ملا کر کیا جائے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سوال کو غور سے دیکھیں سوال ہی کیا گیا ہے سوال نمبر چار میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ کو حاضر ناظر جاننا حاضر ناظر اسی کا جواب دیا جا رہا ہے تو اگر ناظر کا لفظ لکھا ہوا نہیں بھی ہے تو چونکہ جواب حاضر و ناظر کا دیا جا رہا ہے اس لئے ماننا پڑے گا کہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے اور ایک ہی مفہوم کے اعتبار سے جواب دیا جا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نانو تبی کل شکر صدق وفاک پیکر نانو تبی کل شکر صدق وفاک پیکر علماء دیو بند 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 علماء دیو بند